جلچسپ آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر رہے ہیں اور رپورٹ کیا ہے کہ پانچ اکتوبر سے ویسے تو گورٹ کپ شروع ہوگا لیکن جس کے اندر تمام ٹیموں کے پلئیر اپنی اپنی جو ہے وہ سکارڈ اور اپنے اپنے فلیک کے لیے جو ہے وہ جان ماریں گے لیکن ایک ڈریم ٹیم چکے اس وقت بخار ہے وہ بھی ایک سو چار ہے زیارے کرکٹ کی ہلکوں اور دنیا کے اوپر تو ایک ڈریم ٹیم بنی ہے جس کے اندر تمام ٹیموں سے جو ہے وہ پلئیرز کو لیا گیا اس میں پاکستان کے دو کھلاڑی ہیں تین انڈین پلئیر ہیں اور انگلینڈ سے ایک ہے آسٹریلیا سے ایک ہے ساؤتھ افریقہ سے ایک ہے اب منگلہ دیش سے کوئی نہیں شلنکہ سے کوئی نہیں ہے تو یہ ایک ڈریم ٹیم کیا ہے اور اس کے اندر پاکستانی پلئیر کون کون سے ہیں ہم آپ کو دینا ہوں اس رپورٹ میں بتاریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کرکٹ کی ہر طرف سے گون پڑی ہوئی ہے ورڈ کپ پر شروع ہونے والا ہے پانچ اکتوبر سے چونہ والے میچز میں کھلاڑی اپنی اپنی ٹیموں کو ریپریزینٹ کریں گے لیکن ایک ڈریم الیون جو اس وقت بیسٹ جس کو ٹیم کہہ سکتے ہیں جس کے اندر تمام کھلاڑیوں کے جم ٹیموں کے شامل ہیں اس میں سے شبن گل سب ٹاپ پر ہیں چانوے فیصد ان کو ووٹ ملے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شبن گل اس وقت اس ورڈ کپ کے اندر بہت ایکسکلوسیو اور اس کے اندر بہت نکھر کر ابریں گے اور دوسرے نمبر پر ڈیوڈ وارنر ہیں ڈیوڈ وارنر کو تیس فیصد جو ہے ان کو ووٹ ملے کہ وہ اس کے بعد جو بہترین ٹاپ آرڈر کے اندر بلے باز کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری کریئر کا ورڈ کپ ہو ان کے ساتھ روح شرما تھے اور روح شرما کے ساتھ ساتھ وراد کولی ہیں وراد کولی کو بھی اسی فیصد جو ہے وہ اس کو ووٹنگ ان کو بلی ہے اور خوبصورت اپنے بلے بازی سے جو ہے وہ بڑا محضوظ کرتے ہیں شایقین ایک رکٹ کو تو یہ جو ڈریم ٹیم ہے اس کے اندر کوہلی بھی شامل ہے شبنگل روح شرما ڈیوڈ وارڈر وراد کولی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے کپتان سے پہلے جو ہے وہ اینری کلاسن ہے جن کا تعلق ساؤت ایفریقہ سے ہے ان کو پچپن فیصد ووٹ ملے اور یہ اپنی کلاس کے بڑے سپر ڈوپر جو ہے اور ان کو بڑا وسیع تجربہ ہے ابھی حالی میں بھارت کے خلاف جو سیریز کے لی اس کے اندر انہوں نے برپور طریقے سے اپنا دم خم دکھایا اور اور اس وقت جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ اس ورڈ کپ کے اندر کچھ بڑا کر کر کے دکھائیں گے جوز بٹلر ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور ان کو چالیس فیصد لوگوں نے جو ہے وہ چنا اور سیلیکٹ کیا کہ یہ بھی ایک بہت کرشمہ کرزمیٹک ان کی پرفارمنس ہے اور بلے بازی ہے اور یہ کسی بھی وقت میچ کا کوئی بھی پاسا پلٹ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہارڈک پانیا کی آل راونڈر ہیں ورڈ کلاس سے ان کی پاس انسلاحیتیں ہیں اور یہ بھی اپنے بلے بازی اور بیٹنگ کے ساتھ تھے جو ہے وہ میچ کو کسی بھی صورت کسی بھی طور پر کسی بھی وقت میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ حریف ٹیم کے موسے انوال تانوالا کھینچ سکتے ہیں چھینچ سکتے ہیں اور صرف بیٹنگ ہی نہیں بلکہ بولنگ سے بھی شاندار ان کے پاس فرائٹیز اور سپیڈ کے ساتھ ہے جو ہے وہ آسٹریلیا کے مچل ماش ان کو بھی پچپن فیسد تیٹوں کو نے چوت کیا اور اس کے ساتھ ہے جس پر جس پر بمرا ہے اور جس پر بمرا جو ہے ان کی اپنی ایک کلاس ہے اور وہ اس میں بہت ہی امدہ اس میں جو ہے وہ بولنگ کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ ترک پتہ سمجھے جانے والے قلدیپ یادیو ہیں اور قلدیپ یادیو کو جو ہے وہ ان کے خاص خاص فرائٹی ہے وہ صرف ارثڈکس سپینر ہی نہیں ہے بلکہ ایک اپنی فرائٹی ایک ان کے پاس ہے لیفٹ آم سپینر کی ہے جو کہ وہ بڑے بڑوں کو جو ہے وہ تکنی کا ناچ نچانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں تو بلے بازی بولنگ کے اندر گیند بازی کے اندر قلدیپ یادیو جو کہ ایشین وکتے ہیں اور سپن اٹیک کے اندر ان کو بہت ایج ملے گا جس پر بمرہ کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جس پر بمرہ جو ہے وہ اس وقت ہر طرح کی جو فاس بولنگ کے اندر اسی فیصد ان کو جو ہے وہ ووٹنگ ملی ہے اور فاس سلو ون بانسر ہو یا پھر یورکر ہو بہت نبی تولی بولنگ کرتے ہیں اور کسی بھی بیٹنگ لائن کے لیے یہ بہت بڑی تھرٹ بن سکتے ہیں اس وجہ سے ان کو اسی فیصد لوگوں نے پسند کیا کہ یہ جو ڈریم ٹیم میں مول کپ کی ہے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد پاکستان کے شاہین شاہین آفری تھی ان کو بھی جو ہے وہ ٹاپ آرڈر کے جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دینے کی اندر خاص لائیت ہے پہلا اوور پہلا سپیل ان کا انتہائی خطرناک کوری دنیا کے اندر اس کے جو ہے وہ ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کو ساٹھ فیصد جو ہے اور یہ سپن بولنگ میں راشد خان ہے راشد خان کو جو ہے یہ خاص طور پر اس میں جو ہے وہ پینتیس فیصد لوگوں نے پسند کیا اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر راشد خان نے چونکہ ان کا اشیاء کا بہت اچھا نہیں کیا اس وجہ سے ان کو کمبیک کرنا چاہیے علاقے ان کے پاس بھی لیک بری کی ساری ورائیٹیز ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا کمبیک کیسے کرتے ہیں اپنی جو ان کی خامیہ ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پاتے ہیں پاکستان ٹیم کے جو کپتان ہے بابر آزم بابر آزم کو بھی بیس فیصد لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیم ٹیم کے اندر بابر آزم کے بغیر یہ اس کو کمبل سمنا بلکل ناممکن سی بات ہوگی اور اس کے جو ہے نہ وہ کمز کم تین سے چار سینکڑے ان کو جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ بابر آزم اس میں جڑیں گے اب آپ کی کیا رائے ہے آپ ضرور جو ہے ہمیں شیئر کیجئے